ہمیں شروع سے آخر تک ہمیں کامیابی نہیں ملی ہیں اس کیس میں ایسا نہیں ہے کوئی ہمیں نئی کامیابی ہو بہت ساری کامیابی ہمیں اس کیس میں ملی ہیں اس حوالے سے جو سیما کی سب سے اہم جو پلی تھی کہ میری اور جو غلام حیدر کی طلاق ہو سکتی ہے تو اس سیما کی سب سے بڑے میں بڑی پلی کو ہم نے مٹی میں ملا دیا ہے تو اس حوالے سے بڑی پیش رفتے جو چند ہی دنوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن میں آپ کو اشارتاً یہ بتا دیتا ہوں کہ سیما کی وہ پلی مٹی میں مل چکی ہے کہ سیما کہتی ہے کہ میری غلام حیدر سے طلاق ہو چکی ہے اور وہ میرا میاں نہیں تھا تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہمیں مل چکی ہے سیما کی وہ مٹی میں مل چکی ہے پلی اور آپ تمام دیکھیں گے لوگ کہ وہ سیما کا جھوٹا آپ تمام لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آ چکا ہے انشاءاللہ وہ چند ہی دنوں میں وہ ہم آپ کے سامنے وہ ڈاکیومنٹیشن جو تمام رکھیں گے اس کے حوالے سے جو اسلامباد جانے کا پلان ہے وہ ہمارا جو نیکس ویک ہے وہ اسکیجول ہمارا پہلے سے بنا ہوا ہے کہ ہم نیکس ویک اسلامباد ہوں گے اور اسلامباد سے ہی ہم آپ سے مقاتل ہوں گے لیکن یہ جو کیس ہے یہ پری پلانڈ کیس ہے اس کے ہم نے اسٹریجز مقرد کر رکھے تھے شروع سے آخر تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری ایک ہی بات ہے کہ میرے نے کہا تھا کہ گلام حدر کی ضرورت نہیں اس کے فادر کی ضرورت ہے ہم اس کو یوٹلائز کر رہے ہیں جس دن گلام حدر کی ضرورت ہوگی تو گلام حدر کو میں کال کروں گا گلام حدر دوسرے دن پاکستان میں ہوں گے ایسا ہی ہوا جب تک گلام حدر کے فادر کی ضرورت تھی ہم نے اس کو یوٹلائز کیا جب گلام حدر کی خود کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے گلام حدر کو کہا کہ آپ نیکس پیہ پاکستان میں ہوں گے تو گلام حیدر نے ہی ایسے ہی کیا گلام حیدر نے وہاں کے سعود علیہ بیہ میں اپنی جوب ختم کی اپنا سامان سمیٹا اپنا سارا سسٹرم وہاں پہ بند کیا اور گلام حیدر پاکستان میں آیا آپ تمام لوگوں کے وہ سامنے ہے اب اکارڈکٹو پلین کچھ ڈاکیومیٹیشن تھی اس حوالے سے گلام حیدر کو میں نے وہ سجیشن دی ہوئی ہے تو گلام حیدر اس ڈاکیومیٹیشن کے پیشے لگے ہوئے وہ ڈاکیومیٹیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کو تھی لیکن کچھ رکاوٹیں اس میں ضرور آئیں تو اس حوالے سے میرا کچھ پلین ابھی تھوڑا چینج ہو تھا ہے اب گلام حیدر کو میرے پاس آنا تھا حیدر آب یا کراچی لیکن اب پلین میں تھوڑی چینجن کر دیئے کیونکہ کچھ ڈاکیومیٹس میں رکاوٹیں تھی تو اس حوالے سے اب گلام حیدر کے پاس میں شیداد پور جا رہا ہوں بس کچھ مصروفیات وہاں پر سجیشن میں نے دی ہوئی تھی گلام حیدر کو اس کے فادر کو کچھ وہاں پہ کمیونیٹیشن تھی کچھ ڈاکیومیٹیشن تھی جو ریکوائر تھی اس کیس کے حوالے تھے وہ انسائی اہم تھی ڈسکلوز کرنا تو قبل از وقت ہوگا لیکن وہ ضروری کاغذات تھے جن کے پیچھے لگے ہوئے تھے اس میں کچھ رکاوٹیں تھی ضرور تو گلام حیدر بھی اس میں گیا لیکن اس کے باوجود بھی کچھ رکاوٹیں مزید تھی تو اس حوالے سے کمپلیٹ ہو کہ گلام حیدر کو میرے پاس سٹرڈے کو آنا تھا سنڈے کو آنا تھا تو پھر ہمارا اسلام بات کا پلان یقینی ہے اور رہے گا بھی صحیح انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو میں شہداد کو جا رہا ہوں گلام حیدر کے پاک جا رہا ہوں گلام حیدر کے گاؤں جا رہا ہوں گلام حیدر کی ڈاکیومیٹیشن جو ہے اس کو پرسو کرنے کے لیے میں خود جا رہا ہوں سنڈے کو انشاءاللہ میں گلام حیدر کے گاؤں میں ہوں گا منڈے کو ہم وہ تمام ڈاکیومیٹیشن میں خود جا کے وہاں پہ کروں گا اور جو نیف تھی کہ وہ ہم اسلام بات میں ہوں گے اسلام بات میں جا کے آپ لوگوں سے وہ خاتب ہوں گے کچھ معاملات ایسے ہیں کچھ سیکیورٹی ریزنز بھی ہیں تو دریکٹلی ہم آپ کو ڈیٹ ٹائم آفیس وہ تو نہیں بتا سکتے ایسا نہیں ہے کہ پھر کچھ جناب لوگ وہاں پر موجود ہوں اور روشن اور دولہ مدر وہاں سے کہیں چلے جائیں کوئی بڑی یاترہ پر کیونکہ کیس ایسا سنزیپیو ہے تو ہمیں تھوڑا اس کو رکھنا ہے اپنے حساب سے یہ پرائیویسی رکھنی ہے دیکھیں میں شروع سے آخر تک اس کیس کی پرائیویسی رکھتا ہوا آ رہا ہوں ہمیں کوئی اتنا ڈر تو نہیں ہے کیونکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمارے ملک کے ادارے جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے ضرور ہیں لیکن کچھ ایسے اناثر ہیں جو اس کیس کو خراب کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یوٹیوب پر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کیس کو خراب کرنی اس حوالے سے سینزیٹیو کیس ہے تو اس حوالے سے لیکن منڈے کو نیکس ویک میں نیکس ویک میں ہم انشاءاللہ اسلامباد میں ہوں گے آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہوں گے لیکن اسلامباد سے پہلے میں خود گلام ایدر کے گاؤں میں ہوں گا اور آپ سے مخاطب ہوں گا انشاءاللہ ضرور ہے پوری ٹیم ہے ہماری جس میں میں ہوں گلام ایدر ہے اور بہت سارے اور رپورٹرس بھی ہیں جس میں پلین کا حصہ تھا نا کیونکہ گلام ایدر کے پاکستان میں ہونے سے پہلے اگر میان اسلامی میڈیا اس کو رپورٹ کرتی تو ہو سکتا اتنا اثر نہ ہوتا کیونکہ گلام ایدر پاکستان میں نہیں تھا اور یہی سوال آتا کہ گلام ایدر اس کیس میں انٹریس سیڈ نہیں ہے اگر انٹریس سیڈ ہوتا تو پاکستان میں ہوتا اب جب کہ غلام ادھر پاکستان میں آ چکا ہے تو مین اسٹی میڈیا بھی آ چکی ہے اور مین اسٹی میڈیا پر خبریں چلنا شروع ہو چکی ہے سارا ہم نے کیس پری پلان کیا ہوا ہے پلان کا حصہ ہے ایچ ان ایوریتنگ پلان اے پلان بی پلان سی پلان ڈی پلان ای تو یہ سارا پلان کا مطابق ہی چل رہا ہے انشاءاللہ یہ سارا پلان چلتا رہے گا پلان زی جو ہوگا وہ بچوں کی واپسی پاکستان میں ہوگی اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ہم سب مٹھائیاں بانٹیں گے اور ایک دوسرے کو سلام کریں گے انسان ایس کی جیت بنائیں گے میرے پاس یہ پوری غلام ادھر کی فائل بنی ہوئی ہے جس میں یہ سیما ادھر کا نکانامہ ہے اور یہ سارا پورا فائل ہے کیا میں آپ کو ڈاکیومنٹس دکھاؤں یہ پورا بنچ بنا ہوا ہے سیما ادھر کے کیس کا تو ابھی کچھ ڈاکیومنٹیشن آئے میں جو اس سیما ادھر کے جو جھوٹ تھا تو وہ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ تمام لوگوں کے سامنے رکھیں گے پھر پورا ہندوستان دیکھے گا پورا جو ہے انڈیا میں نے سیم ویڈیا دیکھے گا میرے بھائی جتنے بھی یوٹیوبر سے پاکستان سے ہندوستان سے وہ بھی دیکھیں گے کہ سیما کیسے سیما نے جھوٹ بولا اور موں میں پلک پھینکی تمام ہندوستانیوں کے موں مٹ تو وہ ضرور آئیں گے اور اس حوالے سے میں تمام جتنے بھی یوٹیوبر سے ان کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جتنے پاکستانی اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں یوٹیوبر جتنے ہندوستان کے یوٹیوبر سے اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کا ہمیں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ہمارے بھائی ہیں دیکھیں جو ہم وکیل ہوتے ہیں جو ہم مقلا ہوتے ہیں صرف پاکستان میں نہیں صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں ہمیں کہا جاتا ہے کسٹوڈین آپ کے سوسائیٹی ہم کسٹوڈین ہوتے ہیں سوسائیٹی کے سوسائیٹی کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ہمیں دیکھنے ہوتے ہیں ہمیں کور کرنے ہوتے ہیں ہمیں سوسائیٹی میں کہاں گیپ ہو رہا ہے کہاں انسانیت کی توہین ہو رہی کہاں فنڈامنٹل رائز کی وائلیشن ہو رہی تو ہمیں وہ دیکھنا ہوتا ہے ہم کسٹوڈین ہوتے ہیں تو یہ ہمارا فرض میں شمار ہے ہم نے کسی پر کوئی ایسا نہیں کیا ہے ہمارے فرض ہے جو ہم نبا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں بھی بہت سارے وکلا اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور آگے وہ آ رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں ان تمام وکلا کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں یہ جتنے بھی یوٹیوبرز ویڈیو بناتے ہیں اور نیچے جتنی لوگ کمیٹس کرتے ہیں میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں وہ حصلہ دیتے ہیں دیکھیں ان تمام وقلہ کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وکیل بڑا مصروف ہوتا ہے ٹائم نہیں ہوتا ہے ہم اپنی فیملی کو ہی بڑا مشکل سے ٹائم جاتے ہیں پھر ان مصروفیات کے باوجود بھی کچھ انڈیا کے ہندوستان کے جو لائرز ہیں جو سیویل سیسائٹی کے لوگ ہیں وہ اپنی مصروفیات چھوڑ کے اس کیس کو کور کر رہے ہیں لوگوں کو جو اویرنیس دے رہے ہیں اور آگے چل کے گلام ہیدر کی گلام ہیدر کے بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں مدد کر بھی رہے ہیں ان تمام لوگوں کو سلام بھی کرنا چاہتے ہیں ان کا تھینکس بھی کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی جو اس کی ڈومین میں رہ کے جو کام کر رہے ہیں ان کو وہاں پر بڑا اچھا وہ مل بھی رہا ہے لوگوں سے بھی پیار بھی مل رہا ہے محبت بھی مل رہا ہے یہ محبت اور بڑے گی جب ہم ہندوستان جائیں گے انشاءاللہ اگر ویزہ ملا امید یہی ہے کہ ویزہ ملے گا پھر ان تمام بکلا کی ہم ہماری تیم ہیں وہ ہم مل کے ساتھ کام کریں گے ایک ساتھ ہوں گے ایک ساتھ کورٹ میں جائیں گے انشاءاللہ خطے ہوگی ہماری اللہ پاک مدد کرے گا ان کی بھی اور میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں آپ کام کرتے رہیں ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کا اچھا کام ہے ہم نے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی